سارے نیتاں کے کام ایک طرف آپ کے بھائی راجندری گھٹا کا کام ایک طرف دو دو بار ایسو گیلت کو مکہ مندری آپ کے بھائی راجندری گھٹا نے بڑھایا راب سیکھا کا بن سجوم ہے جس کی رڑا ہوتا میں تین پیڈیا ایک مہلہ کے سممان کے لیے ایک ساتھ کٹ گئی تھی اکیلا چڑھا بھاٹ نہیں پھوڑ سکتا لیکن بڑھ بو جائے گی آنکھ ضرور پھوڑ دیں وہ دیس کے پردان مندری کو بھی آپ کے گھٹا کی آپ کے بھائی کی بات بولنی پڑ رہی ہے مہلہ کے ساتھ مہلہ کے امان سممان کی طرف کوئی دیکھے گا اس کو سو بار سوچنا پڑے گا میرے بات دائنی ہے اب تمہارے سارے کالے کارنمے ہیں رپی ایسی کے اندر پار درستہ ہونی چاہیے ارے نابالک تھا تب ہی نہیں ڈرتا تھا موقع دموں سے کس کو ڈراؤ رہے ہیں موقع دموں سے ڈراؤ رہے ہیں میں تو صرف ڈرتا ہوں تو آپ آپ لوگوں سے جنہوں نے مجھے پیدا کیا جنہوں نے میرے پڑا میری کھال کی جتی بنا کر بھی آپ کو پینا دوں تو آپ کا احسان نہیں بتا سکتا میں نے جو کام کی ہم نے جو کام کی سچا ہی ہے ستر سال کے اندر سارے نیتاں کے کام ایک طرف آپ کے بھائی راجندر گھٹا کا کام ایک طرف سارے نیتاؤں کا میرے سے آدھا کام نکل جائے ساٹھ سال پینسٹھ سال میں ستر سال میں باقی نیتاؤں کا کام ایک پالڑے پر رکھ دو آپ کے بھائی کا کام ایک پالڑے پر رکھ دو راجندر گھٹا سے آدھا بھی نکل جائے تو سادہ سادہ کے لیے گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا سکل نہیں دکھاؤں گا کسی لیے کام کیا ہے نہیں بیپتی کے طرف سے میرے پاس کوئی بھی کہا میں نے اس کی مدد کی ہے چاہے میرے سات رہا چاہے میرے کھلاپ رہا اُدھے پر واتینی پورے راجستان کے لوگوں کا میں نے کسی آج بھی کو مدد منہ نہیں کیا ہر آج بھی کی مدد کی ہے ملہ حتہوں کے اندر پورا راجستان ہندوستان میں جب پہلے نمبر پر آ گیا ہمارا سر سرم سے جھک گیا میں کہنا چاہ رہا ہوں میں نے بیدھان سبا میں صرف اتنا سا کہا تھا کہ آپ مانیپور کی گھتنا کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے پردیس کی ماتا اور بہنوں کی ہم افاظت نہیں کر پائی روز ہتہیں ہو رہی ہیں روز دوسکرم ہو رہے ہیں روز چار پاندن پہلے ہمارے اصد سر کے اندر بیس سال کی ایک بچی نیند میں سوٹیوں کا گڑا ریت دیا گیا تھا گھر والوں کو گھائل کر دیا گیا تھا روز دوسکرم ہو رہے ہیں روز ہماری بہلاؤں کے اندر سرکاریں کیا کر رہی ہیں صرف اتیسی بات کے اوپر میں نے کہا اپنے کے ریبان میں جھانک کے دیکھو ہم ہماری ماتا اور بہنوں کی افاظت نہیں کر پائے ان کے مان سممان کی رقصہ ہم نہیں کر پائے اتیسی بات کے بعد میں مجھے مندری مندل سے برخاص کیا میں اس گھائلت سرکار کو دو دو بار ایسو گھائلت کو مکہ مندری آپ کے بھائی راجندر گھڑا نے بڑھایا آپ کے بھائی نے دو دو بار دو ہزار آٹھ میں یہ تو پھیل ہو گئے تھے ان کے پاس تو نائنٹی سکس ہی ایمیلے تھے ایمیلے ان کو سو سے اوپر چیئے تھے میں نے چھائے ایمیلے دیئے تھے ان کو چھائے اس کو مکہ مندری بنانے میں اس کی بدد کی تھی پوری کی پوری اس کے بعد میں راج سباہ کا چھے بار بوٹ دیا اس کے کہنے سے دوسری بار دو ہزار اٹھارہ میں میں نے پھر چھائے ایمیلے وہی کانگریس وہی راج اندر گھڑا وہی اسو گیلوت دوبارہ سرکار بنانے میں اس کی مدد کی سنکٹ کے سمجھ اس کی سرکار کو بچانے کے لیے اس کی مدد کی خود اسو گیلوت شیوم کے جنم دن پر گھڑا ہیلیکوپٹر لے کر آئے تھے اور اس نے خود اپنے مو سے ہزار او پچاس ہزار کی بیڑ میں کہا تھا راج اندر گھڑا نہیں ہوتا تو آئلما مکہ مندری نہیں ہوتا آپ سب کے سامنے ایسے احسان بھراموچ لوگ جنہوں نے مجھے دودھ میں مکھی کی طرح لکھال دیا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیا گلتی کی تھی میں نے صرف ماتہ بنوں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم چار مالے بعد میں چھتر میں جائیں گے کس مو سے نوجوان سے بوٹ مانگیں گے کس مو سے ماتہ بن کے پاس بوٹ مانگنے کے لیے جائیں گے ہم نے ان کا بیڑا گر کر دیا اتنی سی بات کے اوپر انہوں نے مجھے پرخواست کیا میرے سے اسٹھیبہ مانگ لیتا میں سہسامان اسٹفہ دے دیتا برخواستی یدی میں اسٹھیبہ نہیں دیتا تو برخواستی بنتی ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد میں سو مارکو میں ویدان سبا میں آج سے آر دن پہلے میں ویدان سبا میں گیا میں منطری نہیں تھا اس طرح میں منطری کی خرسی پہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا کیوں منطری نہیں تھا میرے لئے دوسری خرسی نہیں لگائی میرے لئے خرسی نہیں تھی وہاں یہ خرسی اصوگیلت کی مہروانی سے نہیں ملی تھی مجھے یہ خرسی آپ نے دی تھی مجھے یہ میرا حدیقار تھا جو آپ نے مجھے پوچھایا تھا اس حدیقار سے میرے پاس خرسی نہیں تھی بولنے کے لئے مائگری تھا میں نے ادیکس کو جائے کہا کیا بات ہے میری چیر کہا ہے مجھے بولنا ہے مجھے پرخواست کا اس معاملے میں مجھے میری بات رکھ لی ہے اس نے میری بات رکھ لی میری بات نہیں سلی مجھے بیٹھ دے کے لیے سیٹ نہیں دی اور میں نے سنگرس کا راستہ چھولا ہے میں سمجھتے کا راستہ نہیں چھولا میں نے یہ پھینس را کر لیا ہے اس عدی پر واتی کے آپ لوگ سارے لگے یہاں کا ایک اتھیاس ہے راب سیکھا کا بن سجوم ہے جس کی رڑاوتا میں تین پیڈیا ایک مہلہ کے سممان کے لیے ایک ساتھ کٹ گئی تھی رڑاوتا میں ہمارے جین ماتا کے پاس تین پیڈیا ایک ساتھ ایک مہلہ کے سممان کے لیے کٹ گئی تھی ہم سیکھا واتے کی جمین سے آتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے اب سو سکتے ہیں ہزاروں کی سنکھا کے اندر مہلہیں اپنے سممان کے لیے جوور کر لیا کرتی تھی ہزاروں کا آج بھی ہزاروں ہزاروں سال پہلے سیتہ ماتا کے ساتھ جو انیاء ہوا آج بھی لوگ اس کو نماپ نہیں کرتے راوان کو آج بھی جلاتے ہیں دروپتی کا جب چیتھ ران ہوا تھا آج بھی کوئی ماتا بڑے بیٹے کا نام دوسرا سن اور دوریہ در نہیں نکالتی ہزاروں سال پہلے جوش کے ساتھ ماتا اور بہن کے ساتھ جس نے بھی دوس کرم کرنے کی کوشش کی دورہ چار اس کے مان سممان کے اوپر جس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہندوستان کی جنتہ نے پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے کیا پہنسی گلتی کی میں نے میں ہم نے ان کی سرکار دو دو بار سرکار منائی ان کو مجمودی تھی کس چیز کی کس چیز کے لیے برخواست کر دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادم سے اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں چاہے کچھ بھی یہ چھاوشری کی جنتہ چھاوشری کے چھتیس قوم کے لوگوں نے میرے سر پر جو پگڑی رکھی ہے یہ جو چھاوشری کی حجت میرے سر پر ہے میں آپ کو بھی سواس دلا کے جا رہا ہوں آپ کو چاہے میری گردن بھی گٹ گئی تو آپ کی حجت تھا نا پگڑی جمیر پر نہیں آرے دوں گا یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں ہم نے کام کیا ہے چھتر ہمارے پورے راجستان میں میں نے آپ کا نام روسن کیا ہندوستان میں آپ کا نام روسن کیا ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا ہم نے ایسا جس سے کہ آپ کو نیچہ دیکھنا پڑے کہ ہمارے منطلی نے ہمارے ویدائق نے یہ نیچہ کام کر دیا کبھی بھی اور ہم نے جہاں رہے پوری امانداری سے کام کیا ہے میں تو آپ کو ایک ہی بات بتا دینا چاہتا ہوں یہ لڑائی اس سرکار کے خلا اس تانہ سائی کے خلا اس نادر سائی کے خلا آپ یہ جو لڑائی ہے اس کو لڑنے کا میں نے فیصلہ کر لیا اکیلا چڑھا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا اکیلا چڑھا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا لیکن بڑھ مجھے گے آنکھ ضرور پھوڑ دے وہ میں تو آپ کو ایک ہی بات بتا رہا ہوں ضرور پڑے گی تو میں ان کا ایسا علاج کر دوں آج آپ کے بھائی راج اندری گھٹا نے جو کہا بی بی سی بول رہے ہیں انٹرلیسٹرل چینل بول رہے ہیں ہندستان کی پارلیمنٹ بول رہی ہے دیش کے پردان منتری کو بھی آپ کے گھٹا کی آپ کے بھائی کی بات بولنی پڑ رہی ہے میں نے ایسا ایسا ایسیل اتا سنگرس پیدا کر دیا ہے اور آپ کے آسیروات کے بعد میں پوری راجستان کے اندر میں آپ کو ایک ہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں اور جو بھی مہیلہ کے ساتھ مہیلہ کے سممان کی طرف کوئی دیکھے گا اس کو سو بار سوچنا پڑے گا ہم ایسی بھوستہ کریں گے راج اندر گھٹا اور میں نے کہا یہ میرے پاس دائری ہے اب تمہارے سارے کالے کارنہ میں ہیں اس دائری کو میں ٹیبل کرنا چاہتا ہوں ادلیکس مہدہ مجھے انمتی دیجئے میں اس دائری کو ٹیبل کرنا چاہتا ہوں ہمارے ویدان سبا کے ادلیکس نے مجھے انمتی نہیں دی کیونکہ سرکار کے نردیش چاہیے اس کو ڈائری ٹیبل نہیں کرنے دیجائے وہ ڈائری ہی ٹیبل ہو جاتی راجستان کے ساڑھے ساتھ کروڑ جنتہ کے پاس وہ ڈائری پہنچ جاتی پوری میڈیا کے پاس لی جاتی جوڑیسری کے پاس لی جاتی سب کو پتہ پچھا جاتا ہے میں نے کہا یہ ڈائری کو میں ٹیبل کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جب انہوں نے مجھے ٹیبل نہیں کرنے دیا کانگریس کے سارے کے سارے منتری اور ویدائق میرے پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے میرے سے وہ ڈائری چھن لی کسی آدمی کے ہاتھ سے اپنے اس کے کاغذ یا کوئی بھی چیز کو چھن سکتا گیا راجستان کی سب سے بڑی پنچائت جس میں قانون بنائے جاتے ہیں جس کے اندر لوگوں کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس نے کہا ایک آدمی میرے ایک آدمی ڈائری تھی ایک آدمی رکھالی تھا پچاس سے زیادہ لوگ تھے ان کے بعد سو ہاتھ تھے وہ سارے کے سارے پوری طاقت سے پوری طاقت سے میرے سے وہ ڈائری چھن لی ڈائری چھن لی کے بعد کہتے ہیں وہ ڈائری میں کچھ ہے ہی نہیں ڈائری میں کچھ نہیں ہے تو تو نے کیوں چھونا اور اس کو میڈیا کو کیوں نہیں دیتے تھے آپ کو بتانا چاہ رہو ہمارے ایک ساتھی ویدائق اوشیہ سے آنے والی دیویا مدیڑنا وہ کہتی ہے میری جان کو خطرہ ہے میں سرکسید نہیں ہوں اور اس کے پچیس منٹ بعد اس ویدائق کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے ایک ویدائق ویدان سبا میں کہتی ہے کہ پس تس بارہ بارہ سال کی بچوں کے ساتھ دوس کرم ہو رہے ہیں یہ سرکار کیا کر رہی ہے آپ کو جواب دینا چاہیے سرکار کے سانتی دھاری وال کھڑا ہو کے کہتا ہے سرم آتے مجھے بات سر کے ویدان سبا کے پٹل میں کھڑا ہو کے سرکار کے طرف سے بڑھتے بھی جاتا ہے ویدان سبا پر حقیقت ہی ہے ایسے ایسے لوگ سرکار کے اندر بیٹھ گئے اور جب اس سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اس کے بعد میں کاروائی کرتا ہے مجھے ویدان سبا سے نسکہ ست کیا منتری سے مجھے برخواست کیا میں آپ سے پوچھ رہا پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ بڑا مافی مانگ لے میں نے کون سے گلتی کیا کیا گلتی کیا میری جنتہ جنہوں نے مجھے بنایا ہے بالمکی سماعت سے لے گے برامن سماعت تک چھتیش قوم کے بھائی اور بہنوں نے مجھے آسین واتر کے رہستان ویدان سماعت میں بیجا یدی میری گلتی ہے تو سو بار مافی مانگو آپ سے ان سے مافی مانگنا میرا کھاں سے منتا ہے یدی آپ چھاوستی کے لوگ کہہ رہے گی مجھے مافی مانگ لوں تو میں مانگ لیتا ہوں لیکن سچا ہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہو میں آپ سے اسی لئے آپ کے پاس آئے ہوں کہ مجھے مافی مانگنی ہے کیا آپ کو بتانا چاہا ہوں نہیں مانگنی ہے جن لوگوں نے جن لوگوں نے جن لوگوں نے ستہ بھگی ہے ایس آرام کیا ہے مانسنگ جیپر کے مہاراجہ مانسنگ کو کوئی نہیں جانتا پچھلے سو مار سے چل رہی ہے میری یاترہ منگلوار سے اور اس کے بعد آل لگاتا جب ایک ایک گاؤں کے اندر ایک ایک دھانی کے اندر جاؤں گا جن لوگوں نے مجھے ویدان سباں میں بھیجنے کا اسی نبات دیا تھا میرے چھتر کے لوگوں سے میرے لوگوں سے ملوں گا اور مل کے من سے بات کروں گا بات کر کے نے کے بعد یہ فیصلہ اے میلے ویدائی بننا منتری بننا حقیقت ہے یہ بات چھوٹی ہے سب سے بڑی بات ہماری ایجت ہمارا مان سمان ہم ہمارے یوتھ کے لیے ہمارے نوجوان کے لیے ہم نے سارے راستے بند کر دیئے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں رپی ایسی کے میمبر کو کون بناتا ہے کس کے سائنسے رپی ایسی کا میمبر بنتا ہے رپی ایسی کا چیئرمن کون بناتا ہے اور مکہ مندری کے سائنسے بنتے ہیں اور وہ پیپر بیس تے ہیں پیپر بیس تے پکڑے جاتے ہیں وہ جیل میں چلے جاتے ہیں مکہ مندری کو کوئی پوچھنے کے لیے نہیں جاتا یہ ساری کی ساری صرف یہ کہ وہاں سے پرچی جاتی ہے انٹریو میں اس کا سیلیکشن کر دینا اس کو روک دینا اس کو آگے کر دینا پیپر آ جاتے ہیں ان کے بیٹے سارے کے سارے اپثر من جاتے ہیں گریب کے بچے گھے جاتے ہیں ایک اے بے وستہ ہو گئی اس کے اندر رپی ایسی کے اندر پار درستہ ہونی چیئے جس طریقے سے دلی میں یو پی ایسی ہے اس کی طرح طرح پر ہمارے یہاں رپی ایسی ہونی چیئے جس سے کم سے کم پٹنے والے میند کرنے والے گریب کا بچہ بھی ٹھیک جگہ پہن جائے اور یہ منتری یہ بڑے بڑے آئی ایس ادھکاری ان لوگوں کا راستے کھل گئے گریبوں کے بچے رہ گئے ہم دو جوان کے ساتھ میں ہم آپ کے لئے آپ کو کہنے کے لئے ہوں چھاوچھری کے دو جوانوں کو کہ ہم میں آپ کے لئے لڑا میں نے پوری طاقت سے سنگرس کیا اور سنگرس کا نتیجہ ہے مائلاؤں کے لئے لڑا اور اس کا نتیجہ ہے کہ مجھے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا میں آپ کو پوری آپ کو بھی سواد لانا چاہ رہا ہوں اس لڑائی کو اس اے بے بستہ کو اس نکھم بے پر کے خلاف سنگرس کرنے کے لئے میں نکل ہوں آپ سارے لوگ جتنی بڑی تعداد میں آکے میں چھاوچھری کے اندر آیا اس ٹائم میں میرے اندر دماغ میں کہیں نہیں کہ تھوڑی سیکھ کمجوری تھی کمجوری تھی کہ چھاوچھری میں جا رہا ہوں لیکن آپ سے ملنے کے بعد اس لڑائی کو لڑنے کا میرا حوصلہ سوگونہ بٹھتا ہے میرے دماغ کی تاکمجوری دور ہو گئی یہاں سے طاقت لے کے نکل رہا ہوں اور آپ کو بھی سواد لانا کے جا رہا ہوں کہ رازستان کے اندر دو سو بھی دھائک بیٹھتے ہیں لیکن آپ کے بھائی کے آواز الگ معنی رکھتی ہے چاہے مکھے منتری ہو چاہے منتری ہو سات سو کے قریب آئی ایس اور آئی پی ایس ہے لیکن آپ کا بھائی جب بولتا ہے تو ان کو سننا پڑتا ہے کوئی آپ کے بھائی پر ایک نئے پیسے کی برسٹاچار کا چارج نہیں لگا سکتا دوسری کوئی انگولی نہیں اٹھا سکتا ہم نے پوری طاقت سے یہ مگد میں لگا لگا کے اب مگد میں لگا لگا کے راجنز گھٹا کو ڈرہا رہے ہیں